اسلام علیکم قابل ساتھ احترام کشان بھائی اور معزیز ناظرین کسان ٹائم سے میں ہوں آپ کا میز بان نیاز کان کھرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پروگرام سفر مظلوں کا ناظرین جیسا کہ اب درجہ حرارت بہت زیادہ ہے اور آج ابھی جو اینا اکتیس میں ہو چکی ہے تو درجہ حرارت کی یہ صورتحال چل رہی ہے کہ جنوبی پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں میں مختلف جگہ پر جو درجہ حرارت ہے وہ اٹھالیس یا انچاس چل رہا ہے تو اٹھالیس یا انچاس جو درجہ حرارت ہے اس درجہ حرارت میں جو فصلات کی جرمنیشن ہے وہ بہت متاثر ہو چکی ہے بالخصوص اگر ہم بات کریں کہ تلی کی کاشت کا اس وقت زبردست موسم ہے کافی سارے لوگ تلی کاشت کر چکے ہیں اور کافی سارے دوست ابھی تلی کاشت کر رہے ہیں لیکن جو دوست تلی کاشت کر رہے ہیں وہ اس طریقے سے جیسے عمومی طور پر جو ہے نا وطر کیا جاتا ہے رکبہ اور پھر اس میں چھٹا دیا جاتا ہے یہی طریقہ ہے یا بعض اگر کسی کے پاس پلانٹر دستیاب ہے تو وہ والا طریقہ بھی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بہت پسماندہ لوگ ہیں اور پلانٹر ہمارے ہر جگہ پر دستیاب نہیں ہے اگرچہ پلانٹر سے کاشت سب سے بہترین کاشت ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس بھی پلانٹر دستیاب نہیں ہے تو ہم بھی پھر اس کی دیسی طریقے سے کاشت کرتے ہیں جب دیسی طریقے سے زمیندار رکبے کو وطر کر کے کاشت کرتا ہے تو آج کل بہت زیادہ پرابلم اس کی جرمنیشن کا آ رہا ہے تر وطر میں تلی کاشت کی جاتی ہے زیادہ گرمی کی وجہ سے رکبے کا جو وطر ہے وہ جلد ختم ہو جاتا ہے اور تلی کا اگاؤ نہیں ہوتا پھر زمیندار اس طرح کرتے ہیں کہ بیج کی مقدار کو بڑھا دیتے ہیں چار کلو کر دیتے ہیں پانچ کلو کر دیتے ہیں چھے کلو کر دیتے ہیں چلو کچھ نہ کچھ تو اس میں سے اگائے گا ٹھیک ہے کسی حد تک لیکن ہم نے ایک جو ہے نا اس پہ تھوڑا کام کیا ہے اور ایک طریقہ آپ لوگوں کو بتانے لگے ہیں کچھے رکبے کے لیے طریقہ الگ سے بتائیں گے پکے رکبے کے لیے طریقہ الگ سے بتائیں گے جہاں تک کچھے رکبے کی بات ہے یعنی جس رکبے کو آپ نے آج پانی لگایا ہے یعنی آج صبح پانی لگایا ہے اور کل صبح اس میں حل چل سکیں تو اس کے لیے ایک بہترین میتھرڈ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ اس طرح کریں کہ زمین جیسے آپ کی پڑی ہے کچھے رکبے کے متعلق بتا رہا ہوں زمین جیسے آپ کی پڑی ہے آپ اس میں صرف دو کلو زیادہ نہیں صرف دو کلو تلی کا چھٹا کر دیں دو کلو چھٹا کرنے کے بعد ایک ہلکا سروٹا ویٹر چلا دیں اور بنے ڈال کر آپ اپنی جو جگہ ہے اسے پانی لگا دیں یعنی وطر کے لیے اسے پانی لگا دیں آپ لوگ اب آپ نے آج صبح چھٹا کیا اور چھٹا کرنے کے بعد آپ لوگوں نے ہلکا سا روٹر چلایا بنے ڈالے اور پانی لگا دیا آج صبح آج سارا دن اسی طرح گزر جائے گا کل صبح صبح آپ لوگوں نے اسی کے اوپر جس کے اوپر آپ پہلے سے چھٹا کر کے پانی لگا چکے ہیں اسی کے اوپر آپ لوگ ہلکا سا حل چلا دو گے ایک یا دو بہتر ہے کہ آپ دو حل چلا دیں دو حل چلا کے آپ لوگ پھر اس کو بنے ڈال کے رکھ دیں بہترین جرمینیشن ہوگی زبردست ہوگی وہ رونی کے بعد یعنی پانی لگانے کے بعد جو آپ نے حل چلایا اس نے زمین کو بھربرا کر دیا اب وہاں سے تلی آسانی سے نکلے گی تقریبا ہم چوبیس گھنٹے کے بعد اس میں حل چلا رہے ہیں تو جو بیج ہم نے ڈالا تھا اوپر پھر ہم نے پانی لگا دیا تھا تو وہ بیج بہت حد تک نرم ہو چکا ہوتا ہے اور اس کی جرمینیشن شروع ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے جرمینیشن بلکل بہترین ہو جاتی ہے یہ میرا کیمرہ میں آپ لوگوں کو دکھائے گا یہ ہم نے اسی طریقے سے کیے یہ دیکھیں جی جرمینیشن یہ تلی کی جرمینیشن آپ چیک کریں یہ جرمینیشن ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے فاصلے پر جب تلی ہو گاتی ہے یہ دو کلو ہم نے ڈالا ہے یہ دیکھیں جی یہ تلی کی جرمینیشن ہے یہ سارے اسی طرح الحمدللہ ابھی ہو رہی ہے پانچ ون چھٹا دن ہے الحمدللہ ٹھیک جرمینیشن ہو رہی ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کس کے لیے کہ جب آپ لوگوں کی زمین کچھے وٹ کی زمین ہے جلدی وطر آ جاتی ہے کچھ دوستوں نے ہم سے پوچھا ہے آئی تنک سائیوال سائیڈ سے اوکاڑا سائیڈ سے دوستوں نے پوچھا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے اور وہ دلی جو ہے نا وہ اگاؤں نہیں گار رہی تو کیا کرنا چاہیے میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ رکبہ ہمارا جلدی وطر نہیں آتا یعنی حال جلدی نہیں لگتے اس میں تو پھر جہاں حال جلدی نہ لگتے ہوں اس کا بھی ہم آپ لوگوں کو سلیشن دے رہے ہیں جرمنیشن کا آپ لوگوں کو یہ ایک دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں آپ اس طرح کریں کہ آپ اپنے رکبے کو پانی لگا دیں یعنی وطر کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں تلی کاشت کرنے کے لیے آپ تیار کر رہے ہیں تو آپ نے اس طرح کرنا ہوگا کہ آپ نے پانی لگا دینا ہے جب آپ پانی لگا دیں تو ساتھ آپ نے آئیڈیا یہ بنانا ہے کہ اس میں حال کب چلانے ہیں جب آپ کو پتا ہے کہ میں نے حال چلانے ہیں اس سے بارہ گھینٹے پہلے آپ لوگ دو سے تین کلو تلی بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو وہ بوری ہوتی ہے نا وہ پٹسن والی جو بوری یہ پاسکو والے جو فورز والے جو بوری وہ دیتے ہیں سب ہی زمیندار سمجھتے ہیں اس بوری کے اندر بارہ گھینٹے پہلے وہ بیج بھگو کے رکھ دیں بیج بھگو کے رکھ دیا بارہ گھینٹے پہلے تو جب آپ کو آٹھ گھینٹے نو گھینٹے گزر جاتے ہیں بارہ گھینٹے پہلے آپ نے بیج بھگویا آٹھ گھینٹے نو گھینٹے کے بعد پانی سے وہ بیج نکال لینا ہے پھر اس کو پھیلا دینا ہے تاکہ اس میں سے جو پانی ہے وہ جب آپ پھیلائیں گے سیدھا کسی چیز کے اوپر آپ لوگ زمین کے اوپر ہی پھیلا دیں یا مطلب آپ اس کو جو ہے نا کسی کپڑے کے اوپر پھیلا دیں جالی کے اوپر پھیلا دیں تاکہ اس کا پانی سارا نچڑ جائے جب پانی سارا نچڑ جائے گا تو اس کے بعد وہ جو بیج ہے وہ نرم ہو چکا ہوگا اس کو آپ لوگ چھٹا لگا کے اوپر سے ہلکا سا ایک حل بھی چلا دیں تو آپ کی تلی بہترین اگائے گی اور ہلکا سا حل جو ہے نا وہ بہترین تو یہ ہے کہ آپ ہلکا سا اوپر روٹا ویٹر چلا دیں تب بھی بہترین اگائے گی نہیں تو پھر آپ اس طرح کریں کہ ہلکا سا جو کلٹی ہے جیسے اس کے پیچھے سواگا ڈال کے پھر اگر آپ دو بھی دو بار بھی کلٹی چلانا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے وہ حل چل سکتا ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں زیادہ گہرا نہیں چلانا اگر آپ گہرا چلا ہوگے تو تلی کا بیچ بڑا باریک سا ہوتا ہے وہ زیادہ نیچے چلا جائے گا پھر اس کو باہر نکلنے میں مسئلہ ہوگا تو ہلکا سا حل چلا ہوگے انشاءاللہ تلی نکل آئے گی یعنی پکے رکھے کے لیے ہم نے بتایا کہ آپ لوگ بارہ گھنٹے بیچ کو پہلے بھگو دیں جب آپ نے حل چلانا ہے وطر کے بعد وطر آئے نا رکھبہ اس وقت جب آپ نے حل چلانا ہے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا بارہ گھنٹے پہلے بھگو دیں آٹھ نو گھنٹے کے بعد اسے تلی کے بیچ کو نکال کے پھیلا دیں تاکہ اس میں سے سارا پانی نکل جائے پھر اس کو چھٹا کریں اور حل چلا دیں اسی طریقے سے کچھ رکھے کے لیے بھی ہم نے آپ لوگوں کو جرمینیشن کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہ دونوں طریقے کر کے دیکھے ہیں الحمدللہ تلی کی جرمینیشن بہت ہوتی ہے بہت سارے اور لوگ بھی یہ طریقہ اپنا رہے ہیں ہم بھی اپنا رہے ہیں ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا ہے تو اس طریقے سے جرمینیشن پوری ہو جاتی ہے اور جب جرمینیشن پوری ہو تو پھر فصل کے ساتھ کام کرنے کو بھی دل کرتا ہے اگر فصل پاؤں سے کمزور ہو یعنی جرمینیشن اس کی نہ ہو تو پھر کسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ اس طرح زور نہیں لگا سکتا باقی ریٹ لگنا یا فصل کا آگے کیسے ییلڈ ہونا یا اس کا پلنا یہ بات کی باتیں ہیں یہ ابتداع میں جرمینیشن کے متعلق ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ دو پوائنٹ ڈسکس کی ہیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے بہترین ایڈیاز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اور میرے ٹیم کو دیجئے اسلام علیکم